السلام علیکم آج ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہم آج کورے ڈائی ہارڈ سو کورے میں انڈرائیٹ پینل انسٹال کرنے لگے ہیں یہ اس کا نو انچ کا پینل ہے ون جی بی رہے میں سولہ جی بی اس کی اٹرنل میمری ہے اور سکرین اس کی آئی پی ایف ہے آئی پی ایس ہے یہ دیکھیں اس کے آپ جو پینل ہے اس کی دونوں سائٹوں پر سمت بون لگا کے اور ڈبل ٹیپ کو پیسٹ کر دی ہے تاکہ یہ پریس ہو جائے اور اسی طرح اس کا جو پینل ہے ٹیپ والا یہ پلاسٹک کا جو فریم نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے دونوں طرف سمت بون لگائی ہے تاکہ یہ اسے یہ مضبوطی سے پکڑ کر لے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے خالی اس ڈبل ٹیپے نہیں چھوڑیں گے اس کے پیچھے سے ہم اس کی فیٹنگ بنائیں گے تاکہ گاڑی جب سوارڈ ہو تو یہ وائبریشن وغیرہ نہ کرے ٹیپ اس لئے لگائی ہے تاکہ یہ اس کی گریپ بنی رہے ہم پیچھے اس کو جو کیچر ہوتے ہیں لوہے کے کھڑ پیچھے لگانے کے لیے ان کیچروں کے ساتھ اسے پکا کریں گے مضبوط کریں گے یہ اس کی آپ کو دکھا دیں یہ وائرنگ ہے یہ پراپر گریپ ٹو گریپ ٹویٹا کی فیڈنگ کا یہ گریپ ہے یہ پراپر گریپ لگ جائے گا ہے یہ جو ایک گریپ لگا ہو اس میں اگلے سپیکروں کی تارے ہیں یہ جو گریپ ہے اس میں یہ بیک سپیکروں کی تارے ہیں اور یہ جو تین تاروں والا گریپ ہے یہ اس کے انڈرائٹ پینل میں ہوتا ہے ملٹی میڈیا کا یہ دیکھیں یہ جی پی ایس انٹینہ ہم نے انسٹال کر دیا جی پی ایس انٹینہ انسٹال کیا اور یہ اس کی یو ایس بی کیبل ہیں اس ٹوکری کے اندر ہم نے رکھی ہیں یہ دیکھیں اور آپ کو یہ دیکھیں یہ کیمری کی تار ہے اس ہی انڈرائٹ پینل کا جو گریپ ہے اس کے ساتھ سے پنک کلر کی تار ہوتی ہے وہ ریورس کی تار ہے یہ دیکھیں اب ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کہ اسے ہم مضبوط کس طرح کر رہے ہیں تاکہ ڈبل ٹیپ سے تو یہ کیا ہے تاکہ اس میں وائبریشن وغیرہ پیدا نہ ہو تو ہم اسے پیچھے سے مضبوط کر رہے ہیں لوہے کے کیچر ملتے ہیں کسی بھی ہارڈ ویر سے لے لیں یہ اکثر کار ٹیپ والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو سپیکر آتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیچر اس سپیکروں کے ساتھ ہی آتے ہوتے تھے تو اس میں سے ہم نے وہ کیچر لی ہیں اور اسی کے پینل کے اوپر اس کے اپنے چاروں طرف اس کے پیچھ لگے ہوئے ہیں یہ جو آپ کو نظر آلیں یہ دیکھیں یہ کھول کے اور وہ جو کیچر کی آپ نے اس طرح فٹنگ بنانی ہے آپ نے کیچر کو ایک دفعہ رکھ کے اس کی سیٹنگ بنا لیں کہ کتنا گیپ ہے کس طرح اس کو بینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس کو یہاں سے بینڈ کر کے اس کی فٹنگ بنا رہے ہیں وہ گیپ اس کا پورا کر کے تاکہ یہ فٹنگ اس کی اچھی ہو جائے رزق نہیں لینا کیونکہ دس ہزار روپے کا یہ سیٹ ہے گرنے سے ڈیمیج ہوگا رہا نہ ہو جائے تو بہتر یہ ہی ہے کہ اسے ہم پراپر طریقے سے اسے فٹ کریں تاکہ گرنے مگر سوال ہی بیادہ نہ ہو یہ دیکھیں یہ دو لگائے تھے پھر سوچا کہ نہیں چاروں ہی لگا دیتے ہیں یہ ہم نے اسی طرح اس کی پتریاں بنائی ہیں ایک طرف بینڈ کر کے پھر اسے دیکھتے ہیں کہاں سے اسے بینڈ دینا ہے تو ہم اسے یہ بینڈ دے کے اسے ہم یہ لگانے لگے ہیں ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ اگر ویڈیو انکمل دیکھ لیں گے آپ کو پوچھنے کی ضرورتی نوبت ہی نہیں آئے گی ہم نے کچھ بھی آپ سے نہیں چھپایا ہم آپ کو ہر چیز شیئر کر رہے ہیں اس کی تاکہ بھائی آپ خود بھی انسٹال کر سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ آخری فٹنگ بن گئی ہے یہ دیکھیں جی آپ ہمارے چینل کو لائک کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ ہو جائی ہو آپ کے لائک کرنے سے اگر کسی بھائی کو معلومات لینی ہو اس بارے میں تو ہمارا نمبر ہے 0307 7679 851 ہماری شاپ نوہ شیر بابا اسکریم ملتان رضا بلازا یہ دیکھیں ہم یہ اسے بھائی انسٹال کرنے لگے ہیں گاڑی میں ہم آپ کے لئے ہر نئے نئے ویڈیو لے کے آتے ہیں تاکہ کسی کے علم میں اضافہ ہو یہ پراپر گریپ ٹو گریپ لگ گیا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے شیئر گیا تھا ایک کرولہ پانچ تھی اس میں نائٹ پینل لگایا تھا تو اس کی ساری طارے گریپ بگر نہیں تھے تو ڈیمیج تھے یہ جو پہلا پہلا گریپ ہے یہ کیمرے کا ہے اور یہ دوسرا دو جو گریپ لگے ہیں چھوٹے یہ یو ایس بی کے ہیں اور یہ تیسرا گریپ اس کی اس کا ہے آپ نے پیچھے کوئی ایمپ ایمپ بگر لگانا ہے تو اس میں اس کی طارے ہیں اس سے آپ کننیکشن لگ سکتے ہیں پچھلے سپیکروں کے لئے آپ کو ہم چلا کے بھی اس کا ریزلٹ بھی دکھائیں گے کہ کیا اس کا ریزلٹ ہے اور فٹنگ کیسے آئی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کا ریزلٹ ہے اس کی سپیڈ بھی اچھی ہے آپ نے اس میں ڈاؤنلوڈ کچھ نہیں کرنا ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ ہینگ ہوگا کرے گا آپ اس میں صرف ڈریکٹ آپ یوٹیوب وغیرہ سے چلا سکتے ہیں ہینگ کریں گے تو یہ سلو ہو جائے گا انشاءاللہ پھر نئی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہر نئی نئی ویڈیو شیئر کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ